اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کہا تھا کہ الیکشن کے التوا پر کوئی بات نہیں کرے گا لیکن بڑے منصفوں کے حکم کو نہ تو مانا گیا اس سے پہلے کہ بڑی عدالت خود بلاتی ان کی آگے سینٹرز کے خلاف شکایت چلی گئی ہے کہ جناب چیف جیسس نے آٹھ فروری کو جو لکیر پتھر پر لگائی تھی اسے بارہ سینٹرز مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈوکیٹ اشتیاک احمد نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ چور دروازے سے منظور کی گئی قرارداد جمہوریت اور الیکشن پر حملہ ہے جو سینٹ کی بے توکیری کی گئی لہذا چیئرمنٹ سینٹ سمیت اب بارہ سینٹرز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے دوسری طرف قرارداد پیش کرنے والے آزاد سینٹر دراور خان اب وضاعتیں دے رہے ہیں کہ انہیں الیکشن التوا کی قرارداد کسی کے اشارے پر انہوں نے نہیں جمع کرائی بلکہ موسم اور زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے پیش کی لیکن سوال یہ ہے کہ پولنگ ڈے سے ایک مہینہ پہلے الیکشن کے ہونے پر سوال اٹھانا ملک میں سیاسی عدم استحکام کو اور کہاں لے جائے گا میرے خیال سے پاکستان کو اس وقت اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہے الیکشن الیکشن کی ضرورت اس لیے ہے فیڈریشن کی مضبوطی اسی میں ہے کہ عوام کو بروقت حقے رائے دے ہی دیا جائے الیکشن کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ سیاسی عدم استحکام اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے الیکشن کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس وقت عوام کو جواب دے کوئی بھی نہیں ہے الیکشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ نگران سیٹ اپ تو اپنی آئینی مدد پوری کر چکا ہے الیکشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ عوام کی نظر میں ادارے کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں اداروں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے الیکشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ بین القوامی مالیاتی اداروں کو معاہدوں کے لیے ایک منتخب حکومت کا انتظار ہے عوامی منڈیٹ واری حکومت کا انتظار ہے الیکشن کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ داروں کو اعتماد دلا کر انہیں یہاں لائے جا سکے اس لیے بھی الیکشن کی ضرورت ہے کہ ملک میں غیر یقینی کی فضا کو ختم کر کے اس تحکام کا تاثر دیا جائے لیکن آج تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کہہ دیا تائد کر دی کہ یہ تو ہماری سوچ ہے ہم بھی اس قرارداد کی تائد کرتے ہیں کے پی اور بلوجستان میں بقول ان کے محول ہی نہیں ہے کہ یہاں پر الیکشنز لڑا جا سکے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں تو پورے ملک میں الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں دوسری طرف برطانوی جریدے ایکانومیز میں جو عمران خان کا آرٹیکل چھپا حکومت کے لیے نگران حکومت کے لیے کیوں دردے سر بن گیا ہے ادھر سے ان کے لیے دردے سر بن گیا ہے ادھر سے ایکانومیز نے بار بار اس کو ٹوئٹ کرنا کر کے حکومت کی ٹرولنگ شروع کر دی ہے اب جیل حکام کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اندر تو عمران خان کو پین اور پیپر کی بھی سہولت موجود نہیں ہے تو لہٰذا جیل سے آرٹیکل کوئی باہر نہیں گیا کل مرتضی سولنگی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ گھوست آرٹیکل ہے لکھا کسی نے نام عمران خان کے نام سے چھاپا گیا اس لیے حکومت جو ہے وہ تو سوال پوچھے گی اکانومیز نے سوال کیا پوچھنا ہے وہ تو ان کو ٹرول کرنا شروع ہو گئے بات کروں گے میں ارشاد بھٹی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیقات السلام علیکم بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھٹی صاحب لاہور میں تو انٹرنیٹ اتنا سلو چل رہا ہے جب لوگوں کو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ پی ٹی کا ورچول انتخابی فنڈ ریزنگ کا کوئی پروگرام ہے شاید اسی لیے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے آپ کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے نہیں میرا تو انٹرنیٹ بلکل ٹھیک چل رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یس ایک جو دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے کہ اب فلائی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے اس سیاست سے پاکستان تحریک انصاف پر آپ جو کرنا ہے کریں شوکت خانم تو مسلم لیگ والوں کا بھی ہسپیٹل ہے پی پی کا بھی ہسپیٹل ہے تحریک انصاف کا پاکستان کا ہسپیٹل ہے 29 سال لاہور میں 8 سال پشاور میں اور تیسرا ہسپیٹل بن رہا ہے کراچی میں تو وہ قابل مضمت اور شرم ناک تھا اس کی فنڈنگ روکنا بلکل صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر کام کو حکومت تو روکنا چاہتی ہے روکنے والے روکنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے اس کو آپ عوام کے سامنے خود لانے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں ایکانومیسٹ میں آرٹیکل آدھی سے زیادہ عوام کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ ایکانومیسٹ کیا ہے کون سا ادارہ ہے وہاں کچھ لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے شاید کسی کو پتا ہی نہ ہو لیکن نگران حکومت کے لیے اتنا دردے سر بن گیا کہ ان کو خط لکھنے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں اب جس نے نہیں بھی پڑھنا تھا اس نے بھی پڑھا کہ ایکانومیسٹ ہے کیا لکھا کیا عمران خان نے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح عمران خان کو اور زیادہ ہیرو بنانے کی ان کی جو کوشش ہیں وہ ہو رہی ہیں یہ اس قابل ہے نگران حکومت کے عمران خان کو ہیرو بنائے یا زیرو بنائے ہتھ کنڈے تو یہی ہیں آپ نے کیسا سوال کیا ہتھ کنڈے تو یہی ہیں نہیں نہیں ہتھ کنڈوں چھوڑیں چھوڑیں جی کیسے بات کرتے ہیں ہتھ کنڈے ہتھ کنڈوں کو گولی ماریں ہتھ کنڈے کو کیا ہے عمران خان سے آپ سو اختلاف کریں عمران خان پہ جو مقدمے ہیں جو نو مئی ہے جو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ان کے بھگتیں گے لیکن عمران خان اور یہ بونے ان بونوں کی کیا حیثیت ہے یہ جو نگران حکومت میں عودوں پہ بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں ایک مزے کا آپ کو میں بات بتاؤں آپ کی شاید علم میں ہو کہ ایک ہمارا گلوکار ہے ملکو اس نے ایک ٹپا گایا اپنے گانے میں پہل پھر دوسرا گانا نکدہ کوکا خیر سے اس نے پورا گا دیا لیکن ایک ٹپا تھا جے لڑیالا قیدی 804 ہوئے اوہی دگا دندے جندے نال ڈھیر پیار ہوئے یہ ایک جس میں قیدی 804 جے لڑیالا قیدی 804 آپ کو پتہ 254 ملین سبسکرائبرز والا ٹی سیریز ہے بھارت کا موسیقل چینلل اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹپ ٹرینڈنگ پہ اس پہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا مرتضی سلنگی صاحب کو کون جانتا ہے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا اور وہ چھے ازار ہے اس کا ملکو ملکو نصد فتح لی خان بھی نہیں ہے رات فتح لی خان بھی نہیں ہے میڈم نور جان بھی نہیں ہے آتف اسلم بھی نہیں ہے عبرار الحق بھی نہیں ہے علی زفر بھی نہیں ہے اس اور چھے ازار اس کے اپنے سبسکرائبرز دوسرا یہ دیکھیں دو ازار سات کے بعد اب تک اب تک کا دا ایکانومیسٹ جو ہے اس کا سب سے پڑا جانے والا یہ آرٹیکل نکلا اچھا ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں میں مرتضی سلنگی صاحب کا یکم جولائی دو ہزار انیس میں ان کا ایک ٹوئٹ آیا تھا اس وقت ہم جو تنقید ہو رہی تھی اس پہ نواز شیف صاحب سزا یافتہ تھے اور ان کے انٹرویوز اور ان کی تقریر اور ان کے بیانوں پر ہو رہی تھی کہ ان کو دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے مرتضی سلنگی صاحب کہتے ہیں ایک سزا یافتہ آدمی کو اتنے حقوق حاصل ہے کہ وہ انٹرویو دے سکے اور بات کر سکے اور تقریر کر سکے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اچھا دوسری آجائی مرتضی سلنگی صاحب سے ہوا تو مرتضی سلنگی صاحب نے کہا کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ سزا ٹھیک دی گئی تھی غلط دی گئی تھی صحیح تھی بھی یا نہیں تھی تو پھر ان سے دوبارہ سوال ہوا کہ کسی وزیر نے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا وہ تو عدالتیں موجود ہیں کہ کس کی سزا ٹھیک تھی یا غلط دی یا صحیح دی گئی تو ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا سلنگی صاحب کے پاس اب بتائیے یہ نگران حکومت ہے یہ نیوٹرل ہے جو تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کی سزا صحیح تھی اس کی سزا غلط ہے پہلی بات دوسری بات میں نے درخواست ان سے کرنی تھی کہ اب آپ ترجمان پاکستان ہیں کوئی ٹی وی کے مجھ جیسے آپ تذیہ کار نہیں رہے خدا کے لیے سوچ سمجھ کے بولا کریں پھر آ جائیے آگے ایک سزا یافتہ اور اشتہاری شخص جب ہیترو ائرپورٹ پہ آتا ہے تو اس کو ڈاکٹر فیصل جو برطانی میں پاکستانی آئی کمیشنر ہے وہ آکے سلوٹ ٹھوکتا ہے اور سی آف کرتا ہے وہی سزا یافتہ اور اشتہاری کو یو اے اور سعودی سوہارت کانے پاکستان کے جو ہیں وہ پروٹوکول دیتے ہیں ادھر مرتضی سلنگی صاحب کی اپنی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت انتظامیہ پولس سلام ٹھوکتی ہے اور کیا مرتضی سلنگی صاحب نے ان سے پوچھا کہ ایک سزا یافتہ آدمی کو یہ کیوں پروٹوکول اچھا یا وہ کیوں یہ دے رہے ہیں پھر آگے سنیے مرتضی سلنگی صاحب ادائیکانوں اس جانے سے پہلے ہمارے اپنے ذرا پرنٹ میڈیا سے پوچھے جب نواز شیف سے آنے سے پہلے خصوصی زمین میں شایع ہوئے تھے کہ وہ آ رہے ہیں امید آ رہی ہے خوشالی آ رہی ہے اور پھر جب جس دن وہ تشریف لائے پی ٹی وی نے جلسہ دکھایا پرائیویٹ نے تو دکھایا دکھایا چلے پی ٹی وی نے دکھایا پی ٹی وی چھوڑ دیجئے پی ٹی وی نے چھوڑ دیجئے ہم نے تو ترانسمیشنز کیئے اس شرمناک کھیل میں ہم شامل تھے ترانسمیشنز کیئے سارا دن دو دیکانوں میں اس کو چھوڑیں ہم سے پوچھیں کہ آپ لوگ ایک سزاری آفتہ آدمی کو اتنا گلمرائز کیوں کر رہے ہیں پولیس کو انتظامیہ کو وفاقی حکومت پنجاب حکومت سعودی سوارتکانہ یوئی سوارتکانہ ڈاکٹر فیصل اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ اچھا چلو اس کو بھی چھوڑ دیجئے اگر دیکانوں میں ان سے پوچھ لے سلنگی صاحب سے کہ بھائی جان آپ کے ایک اشتیاری اور سزاری آفتہ آدمی نے پہلے عمران حکومت گرائی پھر سولہ مہینے شہباز حکومت چلائی ملک کے سارے فیصلے کیے اور ہر چوتھے دن شہباز شریف کابینہ لے کے اس کے دربار میں لندن پہنچا ہوتا تھا تو اس وقت آپ کی اخلاقیات کہاں تھی اس وقت آپ کے قوانین کہاں تھے تو یہ دورہ میار ہے ظاہر ہے اس پہ کیا بات کرنی آپ نے ایسی بات شروع کرا دی لیکن آپ کا ایک بڑا شروع میں ایک بڑا مزے کا آپ نے انٹرو دیا کہ الیکشن کی ضرورت ہے میں اس میں اس کے حکمیوں کے الیکشن ہونا چاہیے اس حکمیوں کے الیکشن مسلسل ہونے چاہیے خدا نہ خاصتہ میں اس حکمے نہیں ہوں لیکن جو آپ نے دلائل دی ہیں جو اس وقت حالات ہیں ملک کی یعنی متنازے ترین الیکشن کمیشن ہے متنازے ترین نگران حکومت ہے متنازے ترین بیوروکریسی جس نے الیکشن کروانے ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن آپ کو یقین ہے کہ سیاسی عدم استحقام ختم کر پائیں گے آپ کو یقین ہے کہ عوام کو صحیح حق رائدہی کا استعمال ہوگا آپ کو یقین ہے کہ سیدارے مضبوط ہوں گے آپ کو یقین ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کر ٹوٹ پڑیں گے کہ لوٹ جی پاکستان میں آگئی ہے ایک حکومت آگئی ہم تو اسی لئے تر سے بیٹھے ہیں بارڈر کے دوسری طرف وہ ڈالر بوریوں کے بھار کے بیٹھے ہوئے اور غیر یقینی فضاء ختم ہو جائے گی آپ کو یقین ہے نہیں الیکشن جب تک ہوں گے بہتر الیکشن کروائیں دعا کریں بہتر الیکشن ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں بہتر الیکشن سے مراد یہ ہے کہ سب کو ایک جیسے مواقع ملیں اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ تحریک انصاف سب جماعتوں کو یقینی مواقع ملیں اس کو آپ بہتر الیکشنز کہہ سکتے ہیں جی جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسے ایسے ہونا چاہیے ساروں کو ملنا چاہیے اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک طرف ہے کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے دوجی طرف ہے کہ ساڑھی باس ہو گئی ہے اچھا نون لیگ کتنا ابھی ان کے تو ٹکٹوں کے مسئلے ہی حال نہیں ہو رہے ہیں ان کے ایک ایک ہلکے سے ابھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو میں سن رہی تھی وہ کہتے ہیں اب کسی اور پارٹی میں تو ایسے حالات نہیں ہے ہماری تو بس بھری ہوئی ہے دروازوں کھڑکیوں میں بھی لوگ لٹکے ہوئے ہیں چھتوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس ہماری تو بھری ہوئی ہے اس لیے ہمیں بڑے مسائل ہیں ایک ایک ہلکے سے بیسیوں بیسیوں امیدوار جو ہیں وہ ٹکٹیں لینے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں اگر اتنے ان کی امیدوار ہیں تو یہ ایمکیو ایم سے بھی ایجسمنٹ کر رہے ہیں یہ ایپی پی سے بھی معاملات تیگ کر رہے ہیں کافلیک کے ساتھ بھی سیٹ ایجسمنٹ جی ڈی اے کے ساتھ بھی سیٹ ایجسمنٹ آپ کیا اپنے لوگ پورے نہیں پڑے تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کیوں کر رہے ہیں مطرم قابل اترام صدیقی صاحب سے پوچھیں کہ بس میں پٹرول بھی ہے کے نہیں بس تو بھری گئی بہت ہوگا اور دوسرا بس کے بہت دوسرا ہے کہ بس کا ڈریور بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ڈریونگ سیٹ خالی ہے یا بس کے ٹائروں میں ہوا بھی ہے کے نہیں ہے یا بس کے رنگ پسٹم تو نہیں بیٹھ گئے یا بس فسی ہوئی ہے کہ سڑک پہ کھڑی ہے یا کیا ہے دھند زیادہ ہے اندہ دھند کیا مطلب بس کیوں کھڑی ہے دیکھئے ایشو یہ ہے کہ یہ دوہزار چوبیس کا ایسا الیکشن ہے کہ جس کے پاس امیدوار اور انتخابی نشان ہے اس کے پاس ووٹر نہیں ہے جس کے پاس ووٹر ہیں وہ ان دور چیزوں کے لیے تڑپ رہا ہے جس کے پاس پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں ہے جس کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور جس کے پاس مقبولیت ہے اس کے پاس قبولیت نہیں جس کے پاس قبولیت ہے اس کے پاس مقبولیت نہیں جس کے پاس اور الیکشن موجود ہے الیکشن محول غیر حاضر ہے نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ابھی ایک کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے خفیہ جو اپنی ریپورٹیں انہیں کی ہیں تین سیٹیں اگر ففٹی پرسنٹ بھی الیکشن فیر ہو جائیں لاہور میں صرف تین سیٹیں جیت پائیں گے مسلم لیگ نون والے یہ حال ہے ان کا یہ ایک جلسے کے علاوہ کب یہ مو نہیں کیا انہوں نے عوام کی طرف اور دوسری طرف ایمکی ایم کو بھی ملا لو باپ کو بھی ملا لو لوٹوں کو بھی ملا لو اس سے بھی تاعت کال لو اس سے بھی مخدوم صاحب کے لیے جھنگ دوڑے دوڑے گئے شہباز شیف صاحب اور وہاں ان کو بھی ساتھ ملایا تو جیتنے والی ٹیم کے یہ حال ہوتے ہیں صحیح بات ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے اب استحقام پاکستان پارٹی کیا کرے اس کو کون ووٹ دے گا وہ اسی طرح کوئی دعوش جوگار لگا کے اب وہ مانگ رہے ہیں کاف لیگ کیا کرے اسی طرح ہی مانگیں گے اس طرح وہ دو دو چار چار لوگ ایک کے خلقوں میں ہیں تو اس سے کون کی مقبولیت تھوڑی ہوتی ہے اس سے تو کنفی یا نربی بے یقینی اور گھبرات ہیں بھٹی صاحب یہ الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی جو قرارداد آئی سینٹ میں کیا یہ شوشہ چھوڑ کے دیکھا گیا کہ ریسپونس کیا آتا ہے پولیٹیشنز کا عوام کا میڈیا پر اس کو کیسے لیا جاتا ہے کیا یہ صرف چیک کیا گیا ہے یا باقاعدہ سوچ سمجھ کر واقعی ڈیلے کروانے کی کوشش تھی ایک تو جب بھی آپ سینٹ کی بات کریں تو شاید خاکان عباسی صاحب کے دو ریمارکس ضرور یاد رکھیں انہوں نے بڑی دو خوبصورت باتیں کی ہیں حالانکہ بہت سارے تحفظات ہیں مجھے ان پر ایک انہوں نے کہا یہ چوری شدہ ہاؤس ہے اور دوسرا انہوں نے کہا یہ آدھے سے زیادہ سینٹرز پیسے دے کر بنے ہوئے ہیں تو اب یہ ہم تو اس کو ایوانے بالا کہتے ہیں نا جہاں بڑے ہمارے بزرگ تنگ ٹنگ بیٹھے ہوں گے آپ نے دیکھ لیا اب اس سے پہلے چلو یہ تو انہوں نے قرارداد لے کے آئی سوائے جو انہوں نے کہا پانچ چھ مہینے آگے کر دیں انتخابات اور وجوہات بتائیے ان وجوہات میں سوائے تھنڈ کے باقی کوئی بھی گرنٹی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی وجوہات چھ مہینے بعد تو خیر وہ تو چھوڑیے اب زرداری صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ کہنے کی انتخابات آگے کریں مولانا صاحب کو کیا ضرورت پڑی یہ کہنے کی انتخابات آگے کریں امیر مقام صاحب کو کیا ضرورت ہے کہ انتخابات آگے کریں ایم کی ام کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں نہیں یہ گوڈ کاب بیڈ کاب کا کھیل ہے اور ایم کی ام کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انتخابات آگے اسی طرح باپ اسی طرح فاتہ والے اچھا اب ایشو میں نے کہا ہے نا کہ کیا ہے ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ مولانا صاحب فارغ ہو گئے ہیں لگ ایسے رائے اگر فیفٹی پرسن بھی فیر الیکشن ہو کے پیسے فارغ ہو گئے پنجاب میں نیک ٹو نیک چال رہی ہے اگر تھوڑے سے بھی انتخابات بہتر ہوں تو تحریک انصاف ان کو جو ان کے گڑ تھا اب ان کے لیے گڑا بن گیا ہے نون لیگ کے لیے تو اب اس میں کریں کیا وہ تو توقع کر رہے تھے کہ ایک پوری جماعت ہے وہ فارغ ہو جائے گی اس کے بعد گڑیاں ہو جائیں گے سنجیاں ویچ مرزا یار پھرے اب یہ حلقوں میں جا نہیں پا رہے کچھ ہو نہیں پا رہا مسائل بہت زیادہ ہیں اور حالات خراب ہے تو اس وجہ سے لگے ہوئے مجھے لگ رہا ہے می بھی آئیم رانگ آخری فکرہ کہ چیف جسٹس اور ان کے تین رکنی بینچ کے علاوہ مجھے نہیں لگ رہا کوئی بھی سنسیر ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہو یا سنجیدہ ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہے ارشاد بھٹی صاحب میرے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین چند روز میں مسلم لگ نواز آئندہ الیکشن میں اپنے امیدواروں کی حتمی لسٹ دینے جا رہی ہے جیسے ہی یہ فائنلس سامنے آتی ہے تو ایک بڑی خبر بلکہ خبریں بریکنگ نیوز کی شکل میں متوقع ہیں اور وہ ہے کہ مسلم لگ نواز کے ساتھ کون کون ناراض ہو گیا ہے کس کس نے ٹکٹ نہ دینے پر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہاں کہاں سے پارٹی کے امیدوار آزاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں لاہور سمیت کئی اہم حلقوں سے امیدوار پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے آمنے سامنے ہیں اینے ایک سو اکیس سے شیخ روحیل اسغر اور آیاز صادق کے درمیان یہ ٹسل چل رہی ہے کس کو ٹکٹ ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے کہا جا رہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے سردار آیاز صادق کا اٹھاون فیصد حلقہ نئے حلقے میں چلا گیا ہے اور اب یہ دونوں امیدوار بزد ہیں کہ انہیں ایک سو اکیس سے انہیں ٹکٹ دیا جائے خبریں تو یہاں تک آئیں کہ پارٹی جلاس میں شیخ روحیل اسغر نے قیادت پر واضح کیا کہ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے اگر پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہ دیا یہاں سے تو وہ اور ان کا بیٹا خورم روحیل اسغر پھر یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ لیگی قیادت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک کو حلقہ دیا جائے گا دوسرے کو سینٹ کی چیئرمنشپ دینے پر بھی یہ نون لیگ جو ہے وہ غور کر رہی ہے اگر کچھ اور حلقوں کی بات کریں تو اینے ایک سو ستائیس سے ممکنہ طور پر عطا تارڑ کو میدان میں اتارنے پر علی پرویز ملک بھی پارٹی کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں اینے ایک سو ستائیس سے علی پرویز ملک کی آبائی نشست ہے جہاں سے ان کے مرہوم والد پرویز ملک اور والدہ شائشتہ پرویز بھی الیکشن جیت چکے ہیں اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جس کے بعد یہ حلقہ ظاہر ہے خصوصی اہمیت اختیار کر چکا ہے اسی طرح اینے ایک سو سترہ سے پارٹی کے دیرینہ ساتھی ریاض ملک کی بجائے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے علیم خان کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی سوچ بیچار ہو رہی ہے اینے چھانوے کو لے کر تلال چودری پارٹی ٹکٹ سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ رانہ سناؤلہ بھی جو اپنا وزن ہے وہ پی ٹی آئی کے منحری فروکن نواب شیرو سیر کے پلوے میں ڈال رہے ہیں جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس کو اب پورا کیا جائے اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ لودھرہ میں جہانگیر ترین کو ایڈجسٹ کرنے پر لیگی رانوما عبد الرحمان کانجو ناراض ہو گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک سو پچپن میں صدیق بلوج کو ٹکٹ نہ دینا یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اس صورت میں وہ اور صدیق کانجو لودھرہ سے پھر دو سیٹوں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پی ٹی آئی کے منحرف عراقین کو بھی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے رحیم یار خان سے سید مبین احمد بہاولپور سے سامیل حسن گلانی کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ مظفرگر سے آمیر گوپانگ ملتان سے قاسم نون اور احمد حسین ڈہر شامل ہیں اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ نون لیگ میں یہ جو ٹکٹوں کو لے کر اختلافات ہیں یہ پارٹی کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کو کتنا حل کرنے میں پارٹی قیادت کتنا کامیاب ہوتی ہے نون لیگ کے سینر آنما شیخ روحیل ازگر صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا شیخ صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ ابھی تک معاملات حل ہوئے نہیں ہیں اپنے حلکے کے بارے میں بتائیے گا انہیں 121 آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے یا صادق صاحب کو میں یہ بہتنا کیسے کر سکتا اس بارے میں کیسے کر سکتا یہ تو اکابریدی کا بہتنا ہے امید امید میں اس بارے میں بلکل لائل ہوں اور میں یہاں کو ایک مدارش کروں میں بڑا ثابت قسم کا آدمی ہوں میں برداش بھی کرتا ہوں سبر بھی کرتا ہوں اور میں اندرار کرتا ہوں کہ بیسرہ کیا ہوگا لیکن مسئیبہ دیا کہ ہمیں عادت پڑ گی ہم ہر چیز کو فوری طور پر اُس کا حل نکالنا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا آپ کو اندرار کرنا پڑتا ہے ابھی بھی فوری طور پر ابھی الیکشنز ہونے میں وقت کتنا رہ گیا ہے کیا اس بار آپ لوگوں سے بہتر نون لیگ سے بہتر الیکشنز کی کہ محول کو الیکشن کی سائنس کو کون جانتا ہے ہر دفع ایسی ہوتا ہے الیکشن ہونے سے مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے ایک محول ہوتا ہے جلسے ہوتے ہیں ریلیاں ہوتی ہیں ٹکٹس کا مرلہ ہو چکا ہوتا ہے اس بار کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے چلیں یہ تو بتائیں کہ واقع اختلافات تو ہے نا پارٹی کے اندر میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے کہ میرا کسی کے ساتھ کو رابطہ نہیں ہے جس کا اختلافات ہے جو اختلاف کر رہا ہے مجھے یقین کیجئے آپ یقین کیجئے مجھے کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہوئی کہ اس کو کیا اختلاف ہے اور جہاں تک آپ کی بات ہے نا گمیں گمیں اور الیکشن کی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پر جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنی اس کمپین کو کیسے لے کے چلتے ہیں اب بلکہ آپ کی بات درست ہے کہ وقت بہت کام ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں اگر آپ سورہ سار اس کو سکڈی کریں تو وہ اختلاف بڑا ہوتا ہے لکھر کو کیٹر کرنا کیے تو اس کو بڑا وقت ضرکار ہوتا ہے تو ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات اگر آپ سارا سال اور سارا ٹرنیور پانچ سال لوگوں سے اپنے رابطے میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو میند کم کرنی پڑتی ہے پھر لوگ از خود آپ کے لیے کام کرتے ہیں اچھائی کبھی ختم نہیں ہوتی وہ چلتے ہیں اور وہ فائر بیک کرتی ہے شیخ صاحب لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ اجلاس میں تلخی ہوئی تھی آپ کی پارٹی غیادت کے ساتھ اور کیا آپ کی پارٹی غیادت کے ساتھ اس معاملے پر کوئی تلخی ہوئی تھی اجلاس میں اور کیا میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر انہیں اس حلقے سے ٹکٹ نہیں ملا آپ کو تو آپ آزاد حیثیت میں آپ اور آپ کا بیٹا الیکشن لڑیں گے اصل میں ہمارے ہاں ایک اور بڑی مسئلہ آیا بھائی ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کے تلک اگر کوئی خبر آتی تھی تو اس کو اس شخص سے اس بات کی تصدیق کی جاتی تھی جناب میں تصدیق کر رہی ہوں اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ میں سوال پوچھ رہی ہوں اور سوال سے پہلے میں نے کیا لگایا کہ کیا تلخی ہوئی تھی کیا آپ نے یہ کہا تھا سن لے نا آپ پہلی بات سن لے آپ میری بات سن لے میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے بہت سارے چینلز کی بات کر رہا ہوں کہ میری بات کو عام خب ایشو بنا دیا گیا حالانکہ اس قسم کے بات کوئی ہی نہیں میں نے ایسی بات کی نہیں بلکہ ایک ایسی بات جو میرے خیال میں شاید چینلز کو بہت ہائلائٹ کرنی چاہیے تھی وہ تو ہائلائٹ ہی نہیں کی کیا جب میں نے میاں صاحب سے یہ گزر رہے کی تھی کہ میں نے اونیس میں اس لیے نہیں کیا کہ میری بیٹی الیکشن لڑ رہی ہے پیچ میں میری بیٹی نے کاغ جمع کر رہا ہے تو میں اتنا گرہ بھی نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کے سامنے میں جا کر کاغ دا جمع کرتا میں نے ایک تو اکیس میں جمع کر رہا ہے اور میاں صاحب نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ راشی بات دیل شیخ صاحب آپ مجھے کہتے ہیں آپ ایک تو تیس میں آ جاتے ہیں کہا ہے انہوں نے میرا دل رکھنے کی کہا لیکن ایک بہت بڑی بات تھی میرا لیے ایک بیٹی وقت میں وہاں پہ بیٹھا رہا میاں صاحب سے کبھی گفشا ہوئی اس کے بعد میاں صاحب نماز کے لیے گئے تو اس کے بعد میں واپس وہاں سے آیا تھا اور کوئی کسی کے سامنے دکھتوں نہیں چلے اگر آپ کو ٹکٹ یہاں سے نہیں ملتا چلے ٹھیک کہا نہیں ہوا آپ نے کہہ دیا آپ کا موقف آگے اس لیے ہم نے کیا کر کے سوال پوچھا تھا اگر آپ کو یہاں سے ٹکٹ نہیں ملتا یا صادق صاحب کو یہاں سے مل جاتا ہے تو کیا آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے پھر نہیں میں اس بارے میں یہ بھی بات کو اس لیے کہ میرے آپ کو میرے خواہد شاید میری تاریخ کا حلم نہیں ہے ایٹی فائیو میں میں جیر میں تھا اور آج خود یہاں کے بسنے والوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شیخ ریلزگر اور اس کا بھائی الیکشن لڑیں گے الیکشن سے باہر نہیں جائیں گے وہ بھی فیصلہ انہوں نے کیا تھا اب جب یہ اگر خودانہ خاص ہوتا ہے تو میں اپنے ہلکے کے لوگوں میں بتاؤں گا کیونکہ اس کے بعد میرے خواہد جاتے ہیں یا میں خموش ہو گئے بہت ہوں یا میں سیاسر کو فٹ کروں تو یہ اگر 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 میرے ہلکے کے آپ کے لوگ وہ فیصلہ کریں کہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مسلمیل کے رانومہ شیخ روحیل اسکر صاحب میرے ساتھیں شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے واپس آتیں ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین عام انتخابات ہونے میں لگ بگ ایک مہینہ باقی ہے جتنی تیزی سے آٹھ فروری یعنی پولنگ ڈیٹ پولنگ ڈے قریب آ رہا ہے اتنی تیزی سے الیکشن کو لے کر ایک غیر یقینی بھی بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف سینٹ سے الیکشن التوا کے لیے قرارداد منظور ہوتی ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن اس بارے میں اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کرتا ہے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے بلے کی آنیا جانیا ہوں یا پھر لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات سب سب کچھ اس پروسس کو مشکوک بنا رہا ہے جب الیکشن سے پہلے ہی نتائج پر سیلیکشن کا لیبل چپکا دیا جائے تو سوالات تو اٹھیں گے پاکستان تحریک انصاف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار الیکشن کمیشن الیکشن پروسس پر اپنے کنسرنز بتا چکی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے الزامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ میں دائر توہینی عدالت کیس میں الیکشن کمیشن نے جواب جمع کر آیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر چہتر فیصد کاغذات نامزدگیہ منظور ہونے کے بعد اب پی ٹی آئی کا شکوا بنتا نہیں ہے لہٰذا عدالت اس درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرے اب سپریم کورٹ کو دی گئی صفائی میں الیکشن کمیشن جو بھی لکھے گراؤنڈ ریالیٹی تو پوچھتی ہے کہ کیا اسے لیول پلینگ فیل کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے آروز کی ایک وقت میں ایک ہی جیسے حالات میں خبریں فلیش کریں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کاغذات نامزدگی منظور جبکہ تحریک انصاف کی صفحے اول کی ساری قیادت کے نام منظور تو کیا اسے لیول پلینگ فیل کہا جائے باقی پارٹیاں جلسے اور کنونشن کریں اور تحریک انصاف کے کیمپ اور بندے اٹھا لیے جائیں تو کیا اسے لیول پلینگ فیل کہا جائے باقی پارٹیوں کو آروز ویلکم کریں اور ایک پارٹی کے امیدواروں سے باہر سے ہی کاغذات چھین لیے جائیں تو کیا اسے لیول پلینگ فیل کہا جائے انٹرا پارٹی الیکشن سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں بلا مقابلہ ہوتے ہیں سب کے سامنے ہیں لیکن سزا صرف تحریک انصاف کو ملے کیا اسے لیول پلینگ فیل کہا جائے نون لیگ شیر اور پیپلز پارٹی تیر پر الیکشن لڑے مگر کھلاڑیوں کے پاس بلہ ہی نہ ہو تو کیا اسے لیول پلینگ فیل کہا جائے کیا جو لیول پلینگ فیل کو لے کر الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروایا دالت میں کیا یہ درست ہے بات کروں گی کور دل شاہد صاحب سے السلام علیکم بہت بہت شکریہ کور دل شاہد صاحب آپ کا کور دل شاہد صاحب پی ٹی آئی کی صفحے اول کی جو ساری خیادت ہے بڑے نام دیکھ لیں سب کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ محول آپ نے کس طرح کر دیا کاغذات نامزدگی جب جمع کروائے جا رہے تھے باہر سے چھینے جا رہے تھے مطلب کہ یہ سیکلوجیکل اتنا ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا اتنا انہیں گھما کے الجھا کے رکھ دیا اور اب کہہ رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پر انہیں غلط ان کا یہ الزام اور رولٹا انہیں جرمانہ کریں دیکھیں یہ سارے معاملات وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور اس کے بعد پنجاب کے چیز سیکنٹری جو پا کہتا سپرم پورٹ پاکستان نے جواب بھی دہا دیا ہے اور پاکستان نے یہ جوابات دہا کرائے ہیں لیکن سب سے بڑی اہم بیات ہے کل اس کے بارے میں اہم فیصلہ ہو جائے گا سپرم پورٹ پاکستان کی طرف سے کیونکہ جوابات درست ہیں یہاں کائے کے منافع ہیں جہاں تک کاملات نامددگی کا ہے تو الیکشن کاملات پاکستان نے تو روپورٹ جمع کرائی ہے سپرم پورٹ پاکستان میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کی شکاعتیں ست چھتیس شکاعتیں آئیں جو کہ ظہر ہے کہ اس کا منہ حال بے نکاف دیا تو پرکادہ قویری بھی کر دی کیوں وہ یہ سیحراز بڑھ دی گئی لیکن سارے معاملات کی باوجود بھی کاملات نامددگی 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 بہت عداد میں ان کے قادات میں منظور کر لی ہے بڑی بڑی شکشیات جو ہیں وہ باقیدہ اس میں اتخاب حصہ لے رہی ہے جنہیں مقدمات ہیں جرائن پیشہ ہیں نو مائی کے واقعے میں ملابس ہیں ان پر ظہر ہے کہ ان کے قادات نامددگی منلوق نہیں ہو سکتے تھے تو اپنے عدادت میں پیش ہو رہے ہیں یا پیش ہو گروپوش جو شکشیات ہے ان کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بیاب عدادت میں پیش ہوں ٹرینگر پھر بلا رہے ہیں ان کو جاتے نہیں ہیں گروپوش ہیں اس لیے ان کے قادات ٹیکنکل بنیاد پر ان کے مصور کیے گی جا رہے تھے آپ کل اہم فیصلہ ہونا ہے سیبرو پورڈ پانچ دو اہم فیصلے آ رہے ہیں ایک تو اہلیت ناہیلیت کے بارے میں بڑا اہم فیصلہ ساتھ کنی بینٹس کا جو دور ریزرم تھا کل آ جائے گا پتہ چل جائے گا پھر معلوم ہو جائے گا پھر کم کی لگوں کو کیا کیا ریز مل رہا ہے آیا مارٹ کا سکشی ٹو ون ایف کو جو ختم کر رہے ہیں یا ممکن ابھی برکار اس کے ساتھ ساتھ لینل پلینگ فیلس کا بھی معاملہ بھی پیش ہو رہا ہے سیبرو پارک سال میں اور نو جن جنوری کو پشاور ہائی پورٹ میں کا جو انتخابی رشان ہے اس کے بارے میں اہم فیصلہ آ جائے گا اور تیرہ جنوری کو تو الارٹ کرنے ہے نا تو تیرہ جنوری سے پہلے پہلے آنا تو بہت ضروری ہے نو جنوری کو آ جائے گا نو جنوری کو ہی خیفہ ہو جائے گا تیرہ جنوری کو تو ٹھیک ہے ہماری ریٹرنگ افیس رہاں سیمبل دے رہے ہیں لیکن سارے معاملات دس جنوری تک کھل کے سامنے آ جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیرڈ کی جو پرارداد آئی ہے اس کو بھی آپ کو سامنے رکھیں مدیرے رکھیں اس کو نظر انداز الیکشن کے نشیر بھی نہیں کر سکتا وہ بہت اہم پرارداد آئی ہے وہاں سے سیرڈ سے یہاں کہہ آج بھی چودہ تے پہنے تے بارہ تے بس پرارداد ہوگی اگر صرف میں فیصلہ کر دیا جس بھی پولیٹیشن سے آپ بات کر لیں نون لیگ سے کر لیں پیپلز پارٹی سے کر لیں وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جب الیکشن ہونے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آٹھ فروری وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کسی کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے سینٹ میں لیکن پارٹیز یہ نہیں چاہتی ہیں یہ سارے جنہوں نے عوام کی نظروں میں کچھ کہتے ہیں اندروں نے سارا کچھ بات کرتے ہیں مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں گوڈ کپ بیڈ کپ کھلتے ہیں یہ مطلب کا اندر ایک بات سمجھ نہیں آرہی کسی انہیں نے کیوں نہیں کورم کی نشاندائی کی کورم کی نشاندائی کرنا تو فرض بنتا تھا جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پا جب قرآداد پاس ہوگی دو دفعہ قرآداد پاس ہوگی ایک سوہ کے ٹائم کیارہ پارہ ایک جنہ کے بعد دو دفعہ پاس ہوگی ایک پاس نہیں ہوگی دوڑوں دفعہ ہی چودہ مطلب بیٹھے ہوئے تھے جب قرآداد پاس ہوگی تو پھر کھڑے سوکر تقریبے شروع کرتی کہ جناب ہم دو الیکشن آٹھ سرویو ہو جاتے ہیں تو یہ سارا انہوں نے معاملہ کیا فرض رحمہ نے بڑا اعلان جاری کیا کہ جناب ہم ہم نے کرامداد پیش پرواہی تھی ہماری کرامداد کو منظور ہوگیا راج بروچستان مہمی پارٹیری کی کہہ جیا کہ جلی آپ بالکل ہم جو ہیں اس طرح کرامداد تو یہ محول ڈیلے کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن اس پر غور کر سکتا ہے الیکشن کمیشن تو دو رائے پر کھڑا ہو گئے الیکشن کمیشن سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کی طریق دیا نے کہا وہ تو الیکشن کمیشن کے بعد سے فیارہ لیکن سیبروم کورٹ بیچ میں آئی اور سیبروم کورٹ نے ایک پوٹیشن کے حوالے سے آنا پڑا اس میں سیبروم کورٹ نے بھی کہا زمانت دی سورے پاکستان کے بھی دس کتہ ہیں ٹارنی جنرلی کے بھی دس کتہ ہیں 8-8 فروی کو کیا الیکشن ایکٹ میں یہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی کہ جو ہے وہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی حالات کو کسی بھی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ریٹ آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ اختیار تو شروع سے ہی ہے یہ تو انیس سو چھاتر سے اختیارات یہ نئی اختیار آپ نہیں ہیں یہ جو سیکشن اس میں انیس سیکشن کا نام تھا اب آمدین امیل ایکٹ سیکشن گیارہ گیارہ اے اب یہ جو نیا ایکٹ بنا اس میں اس کا سیکشن ہے آپ کا دو سو پندرہ فور ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ میں ان کو اختیارات دیا ہے کہ آپ ہلا دیکھیں تو الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ میں رد و بدل کر سکتا ہے جس طرح ہم نے بیرزیر گھٹو صاحبہ کے قتل پر ہم نے آٹھ جنگی وہ ہم نے اٹھارہ فروی کی یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کی اس میں کوئی اگر سیاستدان یہ کنسرن شو کر رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے سیاستدان کو خطرہ ہے مولانا صاحب نے جو بات کی باپ پارٹی جو بات کر رہی ہے تو الیکشن کمیشن پھر ظاہر ہے گھور کر سکتا ہے اس پر گھور کرنے کے ساتھ ہاں گھور تو کر سکتا ہے ایک دو چیزیں ایک تو مولانا فضل عمان بھی آگیا کپی کے بات اہم سخصدار نے بھی سر کا زیاد کیا بھر جو بھی کر دیا اور اس کے ساتھ واقعے ہو بھی رہے ہیں آج بھارا چنار میں واقعہ پیش آیا ہر روز دہش گردی کے واقعے ہو گئے اب پدرہ سولہ ہزار بنے پوری سٹیشن اب اگر پرزیڈنگ آفیسروں کی جان جان ہے وہ خطرے میں نظر آئے کہتے ہیں ہم جٹوٹی پہ نہیں جاتے ہمارے محباد پہ ہماری افوائز کا مندو بس کریں ہمارا بیرہ منٹری فورس ہے رینجر تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ چھے مہینے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس بات کی کیا گیرنٹی ہے حالات تو آپ میں صحیح فرمایا کہ چاہتے ہیں آٹھ فروری ادخاؤ ہو جائیں بس پوری بیرہ منٹری فورس آرمی پورا کھڑی ہو کر اس الیکشن کو کروا دیں اس کو آگے لے جانے کا فائدہ تو پاک فوج تو کور کمانڈر کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر طرح مدد کے لئے تیار ہیں ہر لحاظ سے سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں پاک فوج بس ٹھیک آٹھ فروری کو ادخاؤ بات ہو جائیں گے سیرٹ کی چیئر جو آئی جواب دے گے ہم نے تو روڈ میں افتیار کیا ہوئے ہیں اور ہم آٹھ فروری کو دخواب بات پروبارے یہ ہمارا منڈیٹ ہے اچھا ایک اور بات بتائیں امیدواروں کی درخواستوں پر اعتراضات ہیں اپیلوں کے فیصلے دس جنوری تک کرنے اگر ٹریبیونل کا وقت پر فیصلہ نہیں کرتا تو پھر جو آروں کا ریجیکشن کا فیصلہ ہے کیا وہ تصور ہوگا کمر دلشاہ سب یہ تو میں نے اپنے کالبے میں لکھا ہے بہت ہمارا میں سٹیٹمنٹ دے کر ان کو الیرڈ بھی کیا ہے کہ اگر مقررہ مدد شنور کے مطابق اگر فیصلہ نہ کر سکے تو فیصل کا فیصلہ برقرار رہے گا بر بر تپی کا فیصلہ نہ کرنے کی بھی تو وجوہ ہونی چاہیے نا کسی کے سیاسی ظاہر ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ ہے صرف اتنا کہہ دینا کہ بروقت فیصلہ نہ کر سکے تو آروں کا فیصلہ تصور کیا جائے گا تو بروقت فیصلہ نہ کرنے کی وجوہ بھی تو ہونی چاہیے بروقت بروقت فیصلہ کرنے کی ذمہ داری تو اپلی ٹیمل کے پاس آتی ہے اپلی ٹیمل جو ہے اس کے بعد بھی ایک دن بڑھا جا سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دس جنوری کی بجائے گیارہ جنوری کو تک بھی فیصلہ آجائے اور بارہ جنوری کو ہتمی لسٹ بھی آجائے تیرہ جنوری کو سمبل دے دیں سمبل آگے آگے تو آٹھ سرمی کے لیے ہمارے پاس چوہی بچی تین موجود ہیں تو اگر یہ دس جنوری کے بجائے بڑا سکتا ہے گیارہ جنوری بھی کر سکتا ہے سکتا ہے کامل سیاد 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 اس بار آپ نے بھی زندگی میں بڑے الیکشن زائرہ کور کیے ہوں گے دیکھے ہوں گے یہ الیکشن دوہزار چوبیس کے الیکشن تحریک کے باقی الیکشن سے کس طرح آپ کو مختلف لگ رہے ہیں اس بار وہ گہمہ گہمی نہیں ہے ٹھیک ہے دوزار اٹھارہ میں جو نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس بار وہ زور شور گہمہ گہمی دوزار اٹھارہ میں اگر نون لیگ چوبیس کے الیکشن یہ دراصل یہ غیر مہمول نہیں حرات نظر پی آرہے ہیں پارٹی نے بھی تیاری نہیں پارٹی کے بہت ایم تھا جب یہ الیکشن پر ہلکا مجھے کروارا تھا بہت ایم تھا اپنی پارٹی کو ٹکر دوار مکمل تیاری کرتے وہ دس ماسی جب شدون بھی آنے کے داستان کے بعد انہوں نے اپنی پارلی مانی گوڑ بھی داست لکھ کر لی یہ بات درست فرماری ہے آپ کے پکافات عمل ہے جب 2018 میں مسلم لیگ نون کے جو جیل میں جاتے رات کے بارہ ایک بڑے خوش ہو رہے شیخ رشید رفع کہکے مار رہے تھے بڑے خوش ہو رہے تھے اللہ تعالی کی طرف سے ریویرس ہو گئی تو پھر تو پکافات عمل ہے ایک طرف جائیں دوسر جائیں آپ اس ٹیل کے چیزے مار خوش ہوتے تھے جیل میں چلا گیا رات کو بارہ بجے سزا آبی یہ گیارہ بجے آدھا دے دیا آلیف آباسی دیر جلا گیا آت گیارہ بجے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق ہماری حدیعہ بھی دیکھ رہی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں حالات اس جانے چاہیے تاکہ یہ آپ کی دیش گردی چلتے رہے پورے پاکستان پورے سال بھر چلتے رہے اور آرمی پوری سور لگا دے بہت شکریہ کمر دل شاہد صاحب میرے ساتھ مجھے بریک آزین واپس آتے ان کوکفی کے بات بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ گرانڈ ڈیموکریٹک آلائنس ان کے انتخابی محاص پر پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دیتی اس سے پہلے ہی جی ڈی اے کو مشکلات کا سامنا ہے بینگ نا دہندہ ہونے کی وجہ بدین کے حلقے سے جی ڈی اے کے رہنماؤں مرزا فیملی یعنی سابق سپیکر قومی اسملی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ان کے شوہر زلفکار مرزا اور دو بیٹوں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا ہے سن الیکشن ٹائبیونل نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو آٹھ جنوری کے لگائے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس فہمیدہ مرزا کو جاری کیا لیکن جواب سٹیٹ بینک دیتا ہے وہ سہولت کاری کر رہا ہے مرزا فیملی کی اب سوال یہ ہے کہ جو سعید غنی کے الزامات ہے کتنی صداقت ہے ان میں اور مرزا فیملی اور سٹیٹ بینک کا جو لنک بنایا جا رہا ہے یہ کتنا درست ہے دوسری طرف الیکشن ہونے میں صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے جی ڈی اے کی انتخابی تیاریاں کتنی ہیں مکمل ہو گئی ہیں کیا وہ سن سے پیپلز پارٹی کا جو پندرہ سالہ حکمرانی کا دور ہے اس کو بریک ہے نون لیگ اور جی دی کے پیپلز پارٹی کو شکست دے پائیں گے ٹکر دے پائیں گے میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہی ہیں جی دی کی رہنمہ سابق سپیکر کومی سملی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ان لوگوں کے لیے جن جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے آپ لوگوں کے بھی کاغذات نامزدگی بینک کے نادہ ہندہ ہونے کے مسترد ہوئے جو الزام تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ سعید غنی نے لگایا کتنی امید ہے آپ لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ لڑنے کے لیے آپ لوگ اہل قرار دے دیے جائیں گے جی میں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ توٹل جھوٹ کی بنیاد پر پورا سندھ چل رہا ہے اور جو کچھ آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہٹتا ہے دوسرا سکرین پر آتا ہے وہ اس سے بڑا جھوٹ بول کے جاتا ہے صرف منافقت سے کام ہو رہا ہے اور سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن جہاں تک میرے دیفولٹ کی بات ہے کہ یہ ہر دفعہ ان کو ایک ہی شکایت میرے خلاف ملتی ہے وہی لے کے ہر دفعہ آتے ہیں اور تین دفعہ میرے فیور میں دیفرنٹ میرے فیور میں ڈیسیشن دے چکی ہیں ہم نے جب جی ڈی اے ملی تھی الیکشن کمیشن سے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آرٹیکل ٹو ون ایٹ آپ باقی آرٹیکل کی بات کرتے ہیں آرٹیکل ٹو ون ایٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کانسٹیوشن کی وائولیشن کریں گے کہ اگر آپ سندھ کی بیروکرسی کو آرو اور ڈی آرو لکھائیں گے تو جب انہوں نے وہی کام کیا الیکشن کمیشن دیں کہ ڈی آرو اور آرو آپ سندھ بیروکرسی سے لے لیے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں تو میں تو تب سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی ایک جھوٹ پہ آئے گا اور ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ یہ سامنے آئے گا لیکن ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہیں ان کی کوپس الیکشن کمیشن میں آپ دکھائیں وہ تو سب سے بڑا صغوت ہے یہ بالکل دکھایا یہی تو عجیب بات ہے یہی تو تماشا ہے آپ اور اگر کوئی ادارہ اپنا کام اٹانومس ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ ہے اور اگر مجھے آرو یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ مجھے سٹیٹ بینک سے سٹیٹمنٹ لاکھے دیں کہ آپ دیفولٹر نہیں ہیں میں نے وہ لیٹر آرو کا دیا میں سٹیٹ بینک بھیج دیا اور یہ پوچھتے ہوئے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ وہ آرو مانگ رہے حالانکہ اس سے پہلے کوٹ ڈیسیشن موجود ہیں سب کچھ آرو کو دکھایا لیکن یہ آرو جو کہ ٹوٹل بائس ہیں ہائی کوٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں اور سٹیٹ بینک نے جو ثبوت دی وہ بھی مانگ کو تیار نہیں بلکل نہیں اور یہ ہوا کنٹیمٹ آف کوٹ بھی کر رہے ہیں دیکھ ایک انڈسٹری جس میں میں مائنر شیئر ہولڈر تھی اور اس مائنر شیئر ہولڈنگ کی ویسے اور خود بھی جو اگر آپ سعید غنی نے جو بھی وہ پہ بولا ہے اس میں وہ خود اعتراف کر رہے ہے کمپنی کے لون لون تھے تو میرے تو انڈویجیل نہیں ہے آرٹیکل سکسی تری ون این کیا کہتا ہے کونسٹیٹوشن کا کہ لون بوروڈ دیکھئے جو ملک کھا گئے جنہوں نے سندھ کی تباہی بربادی کی ان کے تو فارمز اپروو ہو گئے کیا کیا انہوں نے کھا لیا اس ملک سے اس پہ کوئی بوکر نہیں لیکن ایک شخص جو کہ ایک سکھ انڈسٹری جو کہ وہ بھی سیاست کی نظر اس انڈسٹری کو سکھ کیا گیا اور آج وہ آٹھ سال سے بن پڑی ہے بلکل جی اور یہ رو ڈی آرو ان کی موجود گی میں کتی فیر الیکشن نہیں ہو سکتے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس سامنے بھی رکھی تھی بات اور وہ جانتے بھی ہیں جو سند بیروکریسی پندرہ سال سا اگر ایک پارٹی کی حکومت ہے پندرہ سال سے وہ پروموشن پوسٹنگ کر رہے ہیں آپ ان سے کیا تلکھو کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے پندرہ سال سے حکمرانی کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیں تو کتنا ٹف ہے پیپلز پارٹی کو شکست دینا یہاں پہ بات یہ نہیں ہے بات ہے کیا آرٹیکل 218 کی کوئی اہمیت ہے جو فیر فری ٹرانسپیرنٹ اور سکاری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈالتا ہے اور الیکشن کمیشن اس میں فیل ہو رہی ہے آج جتنی کانٹروورشل انہوں نے سارا پروسس کر دیا ہے دیکھیں لائن سے آپ نے صرف اپوزیشن کے فارمز ریجیکٹ ہوتے اور حکومتی اس کے کوئی نہیں ہوتے صرف اپوزیشن کے فارمز ریجیکٹ ہوتے تو اسی طرح جو یہ کیا آج یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ تو پی ٹی اے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جی جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہاں پہ ساکھی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور پرنٹی پارٹیز بھی شور مچ رہی جماعت اسلامی بیروکرسی کے انڈر نہ کر آئیے کیونکہ اگر آپ پابند ہیں کہ فیر فری اور ٹرانسپارنٹ ایلیکشن تو یہ تو پھر ایلیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازے ہو گئے ہیں کون مانے گئے ایسے ایلیکشن بلکل متنازے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایلیکشن جتنا ہونا ایلیکشن یہ کہتا ہے کہ ایلیکشن ہونا ضروری ہے اتنا یہ بھی کہتا ہے کہ فیر فری ٹرانسپارنٹ ہونا ضروری ہے اب کتنی امید ہے آپ کو ٹرائبیونل نے ایلیکشن کمیشن سے آٹھ جنوری کو جواب مانگ رکھا ہے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جن کے کاغذات نامزدگی پہلے مسترد ہوئے بعد میں ٹرائبیونل میں جب گئے تو ان کے منظور ہو گئے تو آپ لوگوں کو کتنی امید ہے کہ ہمیں برکل کوٹوں سے امید ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ وہاں ٹرائبیونل میں ہوں گے اور سی دی سی بات ہے کہ جب وہ لون لیا ہی نہیں ہے اور تین ہائی کوٹ کے فیصلے میرے پاس موجود ہیں وہ سب رو کو دکھایا ہے سکیٹ بینک نے سکیٹ بینک کو دیا سکیٹ بینک نے سیدھا جواب دیا کہ ہاں جی یہ کمپنی لون ہے تو پھر کون سے دیپول اور خود کہہ رہے ہیں پریس کونفرنس میں کہ کمپنی لون ہے اور وہ کمپنی جس میں میں مائنر شئر ہولڈر ہوں اور میں نے پیچھلے چار سال سے ایک شکایت آتی اور میں نے ہر دفعہ کورٹ سے فیصلہ لے کہ میں نے الیکشن کی ہے اور میں جیتی ہوں الہم دولیلا کتنی سیٹوں پر مکمل ہو گیا ہے سیٹ اجسمن کا نون لی کے ساتھ یہ معاملہ تیپ آگے جی ابھی تک صرف بات ہوئی تھی لیکن یہ کہ فردر اس پر ڈسکشن ہونی ہے ایک میٹنگ ہوئی تھی وہ برحال جی دیئے خود ایک الائنس ہے اور سارے جتنے میمبرز ہیں کہ وہ ایک ہوئی تھی پرمیلری میٹنگ لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ ہونا ہے اور اس میں آگے چل کے شاید فیصلے ہو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی ڈی اے کی راہ نوم اپٹر فہمیدہ مرزا صاحب میرے ساتھی بہت شکریہ آپ کا پروگرام کا وقت موگئے ناظرین فیڈبیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ